بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ساتھ وصیفہ پیش کرنے لگی ہوں بہت پیارا ہے آپ لوگوں کی فرمائش پہ یہ وصائف آپ کو بتائے جا رہے ہیں لیکن ان کا غلط استعمال کرنا میرے نے خیال کہ اس کے بعد آپ کو اجازت میں ملے گی اور آپ کا رقصان بھی ہو سکتا ہے اس کا کبھی بھی غلط استعمال نہ کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانِ اللہ ہی سے شروع کرتے ہیں جب تم تین آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے دو آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات یا سرگوشی نہ کیا کرو کیونکہ یہ جو مطلب پہلا آدمی ہے اسے رنج و گم میں مبتلا کرتا ہے دیکھیں جیسا کہ سوچنے کی بات ہے نا کہ آپ جیسا کہ آپ کسی اپنے فرنڈ سے یا کسی اپنے عزیز سے بات کر رہے ہو اور دو تین لوگ اور بھی بیٹھے ہوں اور آپ آپس میں باتیں کر رہے ہو ان کو لگے گا شاید آپ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں یا ہمارے بارے میں کوئی برائی جو ہے ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ شیطان ہے نا وہاں پہ شر زیادہ ہے نا تو اس چیز کا خیال رکھا کریں کسی کے دل آزاری نہ ہو دکھ نہ ہو اللہ پاک کو نہ پسند میں کسی کا دل دکھانا ٹھیک ہے تھوڑا سے اس بات کا خیال رکھیں ہاں دیکھیں اگر فرض کریں یہی بات آپ کے ساتھ ہو آپ پیٹے ہوں میفین میں تو دو لوگ بات کر رہے ہوں آپس میں تو آپ کو اگنور کر رہے ہوں تو پھر آپ کو بھی تکلیف ہوگی تو اگر دیکھیں عدلے کا بدلہ ہے نا یہ عبرت کی جائے نا تو پھر آپ سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کو کتنا دکھ اور ہرٹ ہوں گے آپ کو تکلیف ہوگی آج کی بہت پیارے وظیفے کتر چلتے ہیں امید ہے کہ آپ کو جتنے بھی میں نے وظائف بتائیں ہیں بہت عالی اور بہت نایاب ہے اور جتنے بھی پیارا ہو عزیز ہو بہن بھائی ہو کوئی بھی رشتہ ہو تو یہ وظیفہ آپ لازمن کریں لیکن اجازت ضرور لے کر وظیفہ کریں سچے دل سے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے نیت پر دیکھیں دنیا قائم میں نیت اچھی ہوگی تو اللہ پاک بھی راضی ہوں گے اور وظیفہ بھی چلے گا اگر آپ کسی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس کے گھر میں پیغام بھی جانا چاہتے ہیں تب بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں کچھ دیکھیں اس وظیفہ کو کرنے سے پہلے کچھ صدق و خیرات کر دینا بہت ضروری ہے دو نفل آپ رکت نفل حاجت کے پڑھ لیں ٹھیک ہے اور وظیفہ جمعے رات اور جمعے کے درمیان رات میں کریں اور یا پھر اتوار اور پیر کی درمیانی رات میں کریں ٹھیک ہے ٹائم روزانہ عشاء کی نماز کے بعد کا کریں ٹھیک ہے تین تین دفعہ اول آخر دروشی پڑھا کریں اور تین سو مرتبہ یا فدود کا ورد کریں اور ورد کرتے وقت اپنا دھیان اپنے مقصد کی طرف رکھیں اور جس کو آپ مطلب ہے اپنے پاس مسخر کرنا چاہتے ہیں بلانا چاہتے ہیں آنکھیں بند کر کے اس کا تصور بنا کر اپنے جو ہے اوپر دم کرتے رہیں یا تصور میں دم کرتے رہیں پھوک مارتے رہیں تو اللہ سے دعا کرتے رہیں اور جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے درودِ بات پڑھ کے آپ جس کو مطلب ہے چاہتے ہیں جس سے آپ پیار کرتے ہیں اس کے لئے دعا کریں اس کا نام لے کے دعا کریں اور اس کی والدہ کا نام بھی لیں اگر فرض کریں آپ کو اس کی والدہ کا نام نہیں بتا تو صرف اسی کا نام جو ہے آپ لے لیا کریں اللہ بات دلوں کے بھید کو بھی جانتا ہے تو محبت اور پیار کا یہ بہت عالی وظیفہ آپ کسی بے وقت کر سکتے ہیں اگر کسی سے شادی کیا مسئلہ ہے تو بھی یہ وظیفہ کریں تو اس کے گھر سے رشتہ بھی آئے گا اور آپ کی مشکل بسان ہو جائے گی سچے دل سے سد کے دل سے دعا مانگے وظیفہ کریں کم سا کم تین دن سے چار دن تک یہ وظیفہ لازم کریں آپ یقین کامل کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کی مراد جلدی پوری ہو جائے گی اور اگر آپ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں میں آپ کی بہن حاضر ہوں انشاءاللہ بھی برپور مدد کروں گی اجازتیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ